اسلام علیکم دوستو آپ سے شوئے بلینج مقاطب ہم آج آپ کو وانڈو فائف فلٹر کے واشنگ کے بارے میں بتائیں گے سب سے پہلے آپ نے دس نمبر ٹی لینے دونوں نٹ کھولنے ہیں اور اس کے بعد فلٹر کا پائپ اتارنا ہے اتارنے کے بعد فلٹر کو باہر نکال لینا ہے اور اس کو مٹی کے تیل سے کوشش کرنے کے مٹی کے تیل سے دونا اگر آپ پیٹرول سے دون گے تو یہ اس کی لیمنٹ کم ہو جائے گی اس کی عمر کم ہو جائے گی یہ خراب جلدی ہو جائے گا اس کو پیٹرول سے نہیں دونا کوشش شہی کرنے کے مٹی کے تیل سے اس کے دویا جائے مٹی کے تیل دونے کے بعد اس کا سب الگ الگ ہٹ پارٹس مٹی کے تیل سے یہ پیٹرول سے دویا جائے سے فوم ہے فوم فلٹر فوم ہے اس کو دویا جائے اور اس کے بعد اس کی جالی ہے جس کے اوپر فلٹر لگتا ہے نا اس جالی کو نا اس جالی کو اس جالی کو مٹی کے دل سے دھویا جائے دھونے کے بعد اس کو خوش کے ہوا سے سکایا جائے پہلے ہوا خوش سے سکایا جائے اس کے بعد اس کو دوسری سائیڈ سے بھی سکایا جائے دونوں کو سکانے کے بعد سکانے کے بعد اچھے دریقے سے ہوا لگائی جائے اس کے بعد دوسرے کو بھی اچھے دریقے سے سکایا جائے خوشک اچھے دریقے سے خوشک کیا جائے ہوا لگائی جائے اور اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کے اوپر آئل ضرور لگانا ہے اگر آپ آئل نہ لگائیں گے نا تو یہ جلد اس کے لیمنٹ کام ہو جائے گے عمر کام ہو گئے یہ کوشش کرنی ہے اس کے پاس جو آپ آئل نکالتے ہیں نا جو دلواتے ہیں اس میں کچھ تھوڑا سا آئل بچ جاتا ہے جو جب جب تھوڑا سا آئل بچتا ہے نا اس آئل کو اس کے اوپر لگائیں لیں آئلات پر لگائیں اور خوب فلٹر فوم کو مساج کریں جب ایسے آپ مساج کریں گے نا خود پہلے ایک فوم کو مساج کرنا ہے اچھا طریقہ سے پھر اس کو دوسری فوم کو بھی مساج کرنا ہے مساج اچھا طریقہ سے کرنا ہے کام اس کے نوے سے ایسی ایمل ملائل لگانا چاہیے اس کے بعد ہم دوسرے فلٹر پر فوم ملائل لگا رہے ہیں اس کو بھی اچھا طریقہ سے مساج کرنا ہے اچھا طریقہ سے اس کو مساج کرنا ہے خوب مساج کرنا ہے یہ اوپر والا ہیس ہے سب سے پہلے اس کو نیچے والے اس کو ہوا سے چھاندے لینا ہے کس چیزیں صاف کر لینا ہے اس کے بس اوپر لگا دینا ہے لگانے کے بعد دوسرا پارٹ بھی لگانا ہے اس کے اوپر دوسرا پارٹ بھی لگا رہے ہیں اب اس کو اچھے طریقے سے فولڈ کریں دونوں طرف سے دنوں طرف سے دبا دیں اندر کی طرف تاکہ یہاں سے کچھرا ہوا وغیرہ اندر نہ جا سکے اچھے طریقے سے دونوں کی طرف دبانا ہے دبانے کے بعد پھر اس طریقے سے اس کو اس کے اندر فٹکا دینا ہے سوراک کے سامنے رکھنا ہے پیپ لگانا مت بھولی گیا پیپ بھول گیا تو یہ مسنگ کرے گی اور کوئی پرابلم بنا سکتی ہے کپیپ لگا دی جائے اب ہم اس کو ڈپ دیتے ہیں اب ہم جائیں دوسرے فلٹر کی طرف جائیں گے وہ ائر فلٹر دوسرا بھی ہے اس کو لازمین جب آپ مبلائل چاہیے کروائیں تو اس کو لازمین صاحب کروائیں اس کو اچھے طرف لازمین کروائیں مزید نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گی ہم آپ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ شک WOOL ڈیوے ڈیو membھر ڈیو ڈیو موسیقی